بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دور میں اور بالخصوص آج کے اس طرفیتن حالات اور واتحات کے پیش نظر لوگ اپنے ذاتی معاملات کو لے کر کے سادات کرام کے اوپر تانو دشنی کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے اور ان کی نسبت کہاں سے جا کر کے ملتی ہے جب ہم کسی بھی سید کے اوپر انگلی اٹھائیں اعتراض کریں تو اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں یہ اتنا دیکھ لینے چاہیے کہ ہم جو اعتراض کر رہے ہیں کیا وہ عدب کے دائرے کے اندر ہے اور حد کے اندر ہے یا نہیں اور اس وقت ہم حد نہیں دیکھتے نہ عدب کا دائرہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ اعتراض اور وہ باقی جو سلسلہ رہتا ہے وہ صرف ذاتی ہو جاتا ہے اور ذاتیات پر ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں ان سب کے لئے ہم ایک خصوصی میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں آدیس مبارکہ کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اب غزنا اہل البیتی حشرہ اللہ یوم القیامتی یہودیہ کہ جو میری اہل بیت اتھار سے بغض رکھے گا قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا پوچھا گیا کہ کیا وہ اگر وہ نماز پڑھتا ہو تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہو تو تب بھی آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا اب یہاں قابل توجہ یہ جملہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے تو اہل بیت اتھار سے مراد جمعی آئین مانے فقہانے محدثین نے اس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہ سرکار علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی ساری اولاد اہل بیت اتھار میں کہلائی جاتی ہے ان کا سلسلہ بھی منکتے نہ ہو اور ساتھ میں ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی منکتے نہ ہو یعنی ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی وہی ہو جو صحابہ اکرام کا رہا اہل بیت اتھار کا رہا مولای کائنات کا رہا غوث عظم جلانی کا رہا خواجہ مہین الدین اجمیری کا رہا بزرگانے دین کا عقیدہ رہا یعنی جو اہل بیت کا ان کے باپ دادا کا طریقہ اور عقیدہ اور نظریہ رہا وہی عقیدہ اور نظریہ ان کا بھی ہے اور ان کا نصب بھی منکتہ نہ ہو دونوں چیزیں برقرار ہیں قیامت تک آنے والے دونوں کے دونوں یعنی ان کا نظریہ اور دونوں چیزیں برقرار ہیں تو قیامت تک آنے والے سارے لوگ جن کا تعلق اہل بیت سے ہے وہ سب کے سب اہل بیت میں کہلائی جائیں گے اور ان کی تعظیم اور تقریم کرنا ہم سب کے لیے اور امت کے لیے فرض ہے لہٰذا دانو تان کرنے سے دانو تشنیق کرنے سے یا ان کے اوپر اعتراضات کرنے سے یا ذاتی معاملات میں حد سے آگے بڑھ جانے سے یا سادات کرام کو کسی گھٹیا سے گھٹیا چیز سے یا جنور سے یا کسی چیز سے تشبیح دینے سے پہلے ہمیں صرف اتنا سوچ لینا چاہئے کہ ہم جس کے اوپر لانتان کر رہے ہیں اپنے ذاتی معاملات میں تو اس کا سلسلہ کس سے جا کر کے ملتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اعتراضات اور لانتان کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے